چراغ عشق جلا کر آواز دیتے ہیں حضور تو اپنا سمجھ کر نواز دیتے ہیں ہمارے پاس اس وقت ملک پاکستان کے بڑے خوبصورت نام تشریف فرما ہے جس میں بھائی عمجد لکشباندی صاحب کو بھی ہم نے سننا ہے محمد بھابر اقبال نوری صاحب نے سننا ہے بالخصوص جناب عمران ایوک قادری صاحب تشریف فرما نے چھاڑی کور مزید خوبصورت صاحب خاندہ حورت و تشریف لیارے نے کہ میں گزارش کرنا گا ہمارے ہے وہ دراصل ات ہی ہے نہیں نارہ تقبیر سائن گفتگو فرما رہے ہیں خدا دی قسم اور میں بڑا گناہگار آدمی ہوں گناہگار بندہ پتھر دل ہوں دا ہے نہ جانیے کیوں میری اکھا چوانس ہوا رہے ہیں کیوں کہ ساتھیاں گلنا لیکن ڈاڑھیاں گلنا جس بندے دل اچھ میں گل کیتی سی میں کیا ایک ایک گل بسا کے دل اچھ رہے جائے زندگی بدل جائے گی اور جنہوں لگ رہے کہ گل اچھ یقیناً کچھ سچا ہے وہ بندہ مولے نارہ تقبیر پچھلے بندے اٹھ کے آؤ نا یا رکھے جس بندے نے کچھ کش پہ گیا ہوتا زمیدار میں آئے ہیں آؤ بندے جڑے سینے بندے اٹھ کے آجاؤں بسم اللہ میں گزارشن کر سکنا آجو آجو بسم اللہ آؤ پچھلے بندے جڑے بیٹھے گونیاں تیات رکھے بھی اس کو ٹالف آئیا میں انتے سارے نظر آنڈے میں مجبوری ہے اٹھ کے آجو بندے اٹھ کے آجو بندے سیدہ زہرہ دے بابا دے تیرے دلے دے اندر بھی بیٹھ دینے اگلی جگہ نپور کر لو اب اتر بچے اٹھ کے آجو چاچا جی اب آئیے ٹوپی اللہ رکھ گیا آجائے پھر نارہ لانہ درہ نارہ تقبیر اگیا آجو بسم اللہ بیکھو نا کل سیدہ زہرہ دے بابا مقام محمود فائض ہو گئے نا میں تیسی وہ آقا کریم دے بلکل اس کرسی دے بیٹھ میں انشاءاللہ جڑے دور بیٹھ کے چلو تو اٹھا اپنا مقدر ہے تو میرا اپنا مقدر ہے کیونکہ اسٹیج پہ بیٹھنا میں سمجھنا کمال میرا ذاتی نہیں اور میرے باب دادا دے حسب نصب دی وجہ تو نہیں یہ کمال سیدہ زہرہ دے بابا دے تو ہتھ ولد کر کے نارہ تقبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری نارہ غوثیہ ذہن میرا کچھ اور سی مجھے میری تاریخ سناؤ مجھے میری نارہ سناؤ یہ مت سوچنا زمین پر بیٹھے ہیں تو شاید نیچے ہو گئے میں یہ کہنے والا ہم بہت بڑی بات ہے یہاں کھڑے ہو کر نات پیش کرنا یہ سنت ہے حضرت حسان بن صحابت کی اور یہاں نیچے